اسلام ملہم بیک جیسے کہ یار لاسٹ ولاغ میں ہماری اس کال لائی تھی وہ پینڈنگ تھی ہے ابھی ہم نے اس کو فیٹنگ کیا رہا تو آج ہم نے اس کی فیٹنگ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے فرنٹ گلاس کو لے کے جاتے ہیں یہ اتر اس سے ڈیمیج ہوگا ہے سائیڈ سے تو وہ رپیئر ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا اگر رپیئر ہو جائے گا تو اس کو رپیئر کروا گا سارا پولش کروا گا گا گھر آگے پھر اس کی مزید رپیئرنگ کر کے آج ہم نے اس کو بائی پہ فیٹ کرنا تو پس آئیے نکلتے ہیں یہ سارے کام کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی فائنل لوکا آپ کو اپنی بلیک بیس کی دکھاتے ہیں تو گلاس ہم نے پکڑ لیا اور اب نکلتے ہیں چیچہ دونے کتنا گندہ کیا ہے وائپر آن کر پانی نہیں ہے پانی کیوں نہیں ہے اس کے اندر پہنی دونوں وائپر چال رہے ہیں ایسی گندی چیچے کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے تو کام تو کیا کرکتا ہے میں تو بند تھا ہم کو بھی ساتھ بھی چلا دے تیری کیا ہی بات ہے خوٹ انچین اس کے پورے سکریچے ہو کر رہے ہیں ختم ہو جائیں سارے آہ جی بھائی جن کا آپ کی اتبان کی لے گی چلے اس کو اچھے سے کر دیں پیار مبز کر لیں ڈیٹھ سو کر دیں اب یہ سین کو جس طرح کہا کہ لائٹ کا شیشہ ہے وہ ہم نے اس کو دے دیا تو دو سو روپے اس نے اسے صاف کرنے کا لیا ہے اور سو روپے ہے وہ کہہ رہا کہ اب تک ہم گھڑ جا کے لائٹ کو رپیر کر لیتے ہیں لائٹ رپیر ہو جائے گی تو یہ اب تک شیشہ بھی صاف کر دے گا اور اس کی پروپر اسے فیٹن کروا کے نہ پھر ہم گھڑ جا کے نا اپنی سکر بھائی پیج رہا ہوں میں اپنی شیشہ ساپر بھائی جا رہا ہوں تو کیا ہو تو اس بندے کے بات جانا ہے کس بندے کے بات جانا ہے اس کو میں نے تھانا لاک بتایا ہے کہتا ہے کس بندے کے بات بات بھی جو بھی اس کا ایشو ہے تو اس کی گاڑی بھائی جل سے زل سہل ہو جائے پھر اسے ہم کچھ کھانا کھاتے یا بلیک بیش اب بھی نگل بائن کھاتے یا بلیک بیش یا پھر بلیک بیش کے لئے میں کچھ لے کے دے گا کیا لے کے دے گا لائٹ ریمز لے دو اب تمہاری اٹھارا رہلا کی سہل ہو تو ہاں پھر لے دو پھر لے دو گے پھر لے دو گے یہ ہے کیمرے میں آگی ہے بات بیش موسیقی 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 تو جب میں نے لائٹ ساری فٹنگ ہوگی سلیکون لگ گئی تو وہاں پہ نے نشان نظر آ گیا تو آگے وادہ پہ نشان تو برداشت نہیں ہے اسے میں نے دوبارہ لائٹ کھولیا وہ سلیکون کا سارا دندلہ ہو گیا لیکن یہ بڑی بات نہیں ہے گھر جا کے اس کو پروپر صاف کر کے نا اور سلیکون میں نے لے کر رکھ لی بھی گیدر گی یہ سلیکون یہ ہے سلیکون اور اس کو ہم گھر جا کے خود اس کی فٹنگ کرتے ہیں باقی جو لائٹ ہے وہ اکے ہوگی یہ لائٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لائٹ ہے گلت آبے ہیں کیا ہوئے ہیں وہ ادھر جانا تھا تو بچ جاتے ہیں گھر اور اس کی فٹنگ کرتے ہیں وہ ادھر نہیں آنا تھا ہاں ادھر سے آنا تھا ہم نے کہا کیا کہ یہاں پہ ایک داس نمبر کا نٹ پسایا ہے جو ہماری لائٹ کو نیچے سے پکڑ کر رکھ رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے سمپل اس کا جو ریجنال نٹ ہے وہ لگا دی ہے اچھا یار ابھی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ ہم نے لگوالی ہے اور اس کے ساری جو ڈیٹیل ہے نا میں گھر زک کے بتاتا ہوں ابھی جو ریزیلٹ ہے اس کے لئے معذرت کیونکہ یار یہ میں انفینکس سے بنا رہا ہوں جو آئی فون ہا اس کی بیٹری ڈیڈ ہوگی تھی تو وہ گھر پڑا ہے ابھی ہم ادھر آئے ہیں یہ برکت مارکٹ لسانی کریل برگر یہاں سے ہم نے مانگوائی یہ لوڈڈ فرائز تو بس کھاتے ہیں اور اس کے بعد گھر کی طرف نکلتے ہیں تو یہ ہمارے لوڈڈ فرائز اور یہ یار ہیوی بہت ہوتے ہیں اس لئے ہم نے ایک مانگوائی ہے یہ کھایا نہیں جاتا یار دو بندوں سے نا کیونکہ اس کے اندر آپ کے باتے ہیں چکن کا پیس بھی ہارت ہے پھر کافی دل سوسیز ہوگا رہے ہیں تو یہ ایک سے مارا ہو جائے گا اچھا لائٹ میں لگوا کے آگیا تھا تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا مکلی پسلی نہیں بنا پایا کیونکہ یار فون میرا ڈیٹ تھا اور یہ ہمیں لائٹ جو ہے گھر پر فٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی کافی طوزہ بائرنگ تھی مطلب چار اشاروں کی تھی اور دو اس کی تھی مطلب کے ہیڈ لائٹ کی تو وہ آپ کے باتے ہیں جنرم جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر سے صرف تین تارے ہوتی ہیں اور جو اشاروں کی پر سمپل سی دو تارے ہوتی ہیں تو اس کی تارے لگانا تو کوئی اتنا بڑی بات نہیں لیکن اس لائٹ کی توڑی سی مشکل تھی اور اس میں کشو بھی آیا تھا کہ اس کا جو بوڑ تھا اس میں شو آیا تھا تو خیر وہ ہم نے پیئر کروا لی ہے اور اس پر ساری جو ہماری کوسٹنگ آئی ہے وہ اورموشت کوئی ساتھ سو سے آٹھ سو بے آئی ہے اب آپ اس کی لوک چیک کرنا کہ مجھ آپ لوگ بتاؤ کہ آپ کس طرقی لگیں مجھے بہت بہت مزیگی ہے میں باہت سائی پر کھڑی کر کے اور اترکے اس کی لائٹ دے گیا بہت مزیگی لائٹ ہے یہ اس کی لوک ہے فرنٹ سے اب آپ چیک کرو کہ فل مطلب کے آگے سے فل بیسٹ لگا ہے بہت کافی گندی ہوئی ہے میں نے کام کریا تو وہاں بھی گندی مٹی ہوتی ہے یہ چل کر یہ ٹینکی بھی آپ کو ڈس نظر آرہی ہے تو اب اس کو ہم کل سارا واش کریں گے ابھی تو ہم نے کام کروالی تھا اب میں آپ کو نا لائٹ اس کے جلا کے دکھاتا ہوں کہ لائٹ کی لک کیسے رہ گیا ہی ہے تو یہ ہماری لائٹ چیک کریں یہ اس کی ہائی اور لو ہے یہ اس کی ہوگی لو تو لو میں ہماری اوپر والی بند ہوگی لیکن آپ کو لگ اس طرح رہا ہے کہ وہ چل رہی ہے یہ اس کو بھی آن کرتے ہیں یہ ہماری ہائی بھی آن ہوگی یا لو بھی آن ہوگی ہے وہ بلنگ کر رہی ہیں لیکن ویڈیو میں اتنا پتہ نہیں چل رہا اب اس کے ہم آن کرتے ہیں جو کہ آپ اس سائٹ کا دیں گے تو یہ والا آن ہو جائے گا اور اس سائٹ کا دیتے ہیں تو یہ والا آن ہو جائے گا اور یہ اس کا ہے اس سائٹ کا یہ کافی بھائی پوچھیں گے کہ اسے بیٹری پہ فرق نہیں پڑھتا بیٹری پہ فرق پڑھتا ہے اب میں اس کے نیچے جو ریٹنگ کی لائٹ سلگائی تھی وہ میں اتار دوں گا کیونکہ وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے اب ہماری ہیڈ لائٹ ہے وہ زیادہ مذہب کے لوڈ لے رہی ہے تو اس ورہ سے یہ بیٹری جو ہے یہ ہمیں ہر آئل چینز کے بعد مطلب جب بھی آئل اس کا چینج ہوتا ہزار کلومیٹر کے بعد اس کو ہم ریچارج کروا لیں گے یا اس کو اچھی ڈرائی بیٹری اس کے اندر بڑی بڑی ڈالتے ہیں جو ہماری لائٹ کا جو لوڈ ہے وہ پرداش کر لیں کیونکہ جو آم لائٹ ہوتی اس کے اندر ہیتے فنکشن تو ہوتی نہیں ایک چھوٹا سا بلب لگا ہوتا ہے اور شاروں میں بھی چھوٹے بلب لگی ہوتے ہیں تو یہ بات ہے یہ بیجلی زیادہ لیتی ہے تو بس یہ ہی آج ہم نے کرنا تھا اور فائنلی ہم نے اپنی لائٹ کو فٹ کر لیا اب آپ کو ویڈیو چلے کے لئے جانب کو لائک شیئر اور سرکرائب لازمی کیجئے کہ آپ سوچتے ہیں کہ نیکس ٹام اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور اس میں کیا مزید موڈیفکیشن کریں گے تو بس بھائی کو اجازت دیں اور آپ سے ملاقات تھی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ